آئیے بچے اس ویڈیو کے اندر ہم جانتے ہیں کہ کلاس ٹویلتھ بورڈ اگزامینیشن کے لیے ارگینک کمیسٹری کا امینگ چیپٹر کس طرح سے تیار کرنا ہے اور یہ جو ٹو دا پوائنٹ باتیں آپ کو بتا رہے ہیں انہیں تو رٹھ کے جائیے اس کے علاوہ آپ میں جو کرنا ہے کیجئے لیکن جتنا ہم یہاں اس ویڈیو کے اندر بتا رہے ہیں اسے آپ ضرور کر کے جائیے آئیے چلتے ہیں ہمارے لیپ ٹاپ پہ اور سیکھتے ہیں کتنا پورشن ہے کتنا آپ کو یہاں پہ کرنا چاہیے آئیے اس ویڈیو کے اندر جانتے ہیں آمینز کے اندر کیا کیا امپورٹن چیزیں کیا کیا رییکشن آپ کو اپنے اگزامینیشن کے لیے آنی چاہیے سب سے پہلے ہے میتھرڈ آف ریپریشن اور میتھرڈ آف ریپریشن کے اندر آپ کو جو چیز سب سے پہلے سیکھنی ہے وہ ہے الکائل ہیلائیڈ کے ساتھ ایکشن آر ایکس جیسے یہ آپ جانتے ہیں ایکس کا مطلب ہیلوجن ہوتا ہے تو یہ ایک الکائل ہیلائیڈ ہے پوٹاشم سائنائیڈ کے ساتھ کے ایکس باہر جائے گا اور اس طرح سے آپ کو یہاں پر سائنائیڈ ملے گا اب اس سائنائیڈ کے اوپر اگر آپ سوڈیوم اور ایتھنال کی رییکشن کروائیں گے تو یہ سائنائیڈ گروپ پہ چار ہائیڈروجن ایڈ ہوں گے اور یہ اس طرح سے آر سی ایچ ٹو این ایچ ٹو کے اندر کنورٹ ہوگا اس رییکشن کو مینڈیس ریڈکشن کے نام سے بھی پہچانا جائے گا تو یہ اگر نیم رییکشن کے طور پہ آئے تو بھی آپ سے ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ الکائل ہیلائیڈ ریڈکشن آف نائٹرو کمپاؤنڈ الکائل نائٹرو کمپاؤنڈ رینینکل پلیٹینم اور یہ نائٹرو گروپ این ایچ ٹو گروپ کے اندر چینج ہوگا دیکھیں ان ویڈیو کے اندر ہم صرف بورڈ ایگزامینیشن کے لئے کوئی ریویزن کرا رہے ہیں اگر ڈیٹیل میں دیکھنا ہے تو ہمارے چینل کی پلیلسٹ امینز کے اندر آپ ان کو اور اچھے سے بیٹر وی میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے ہافمن امونولیسس رییکشن یہ نیم رییکشن کے طور پہ بھی آپ سے پوچھی جاتی ہے نام یاد رکھیں گے ہافمن امونولیسس رییکشن اس رییکشن کا نام ہو جائے گا اس رییکشن میں الکائل ہیلائیڈ امونیا کے ساتھ رییکٹ کرے گا یہاں سے ایچ سی ایل باہر چلا جائے گا اور یہ ہمارے پاس امین بنے گا اس امین کے اوپر ابھی دوبارہ سے رییکشن ہو سکتی ہے اور اس طرح سے یہ ہمارے پاس ایک اور امین آپ سمجھ پائیں گے اگر ایک الکائل گروپ ہے پرائمری امین دو الکائل گروپ ہیں سیکنڈری امین دوبارہ سے پھر رییکشن اور اس طرح سے یہاں ترشری امین اور لاسٹ میں بنتا ہے کوارٹرنری امونیوم سالٹ تو اس رییکشن کے دوران ہمارے پاس صرف پرائمری ہی نہیں سیکنڈری امین ترشری امین کوارٹرنری امونیوم سالٹ یہ سبھی طرح کی چیزیں بنتی ہیں آپ سے پیور امین برانے کے لیے اس رییکشن کا استعمال کیوں نہیں کیا جاتا تو آپ کا سیدھا سا جواب ہوگا دیو تو دیو فارمیشن آف مکشر آف ڈیفرنٹ امین اس رییکشن کا استعمال پیور امین کے لیے نہیں کرتے اگلی رییکشن ہے ریڈکشن آف امائیڈ جو میں رییکشن کے نام بولتا ہوں وہ نام نوٹ کرتے جائیں گے ریڈکشن آف امائیڈ امائیڈ لیتیم ہائیڈرائیڈ لیتیم الیمینیم ہائیڈرائیڈ کے ساتھ سی او این ایچ ٹو گروپ سی ایچ ٹو این ایچ ٹو گروپ کے اندر بدل جائے گا یہ رییکشن اس طرح سے فٹا فٹیاد ہو جائے گی موسٹ امپورٹنٹ رییکشن آف امائیڈ پہ ہونے والی رییکشن ہے این او ایچ اور بی آر ٹو یہاں این او ایچ اور بی آر ٹو ہو سکتا ہے ک او ایچ اور بی آر ٹو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ این او بی آر بھی کہا جا سکتا ہے ک او بی آر بھی کہا جا سکتا ہے ان میں سے کوئی بھی رییکشن یہاں پہ ہو سکتا ہے اب جانی یہ رییکشن کس طرح سے ہوتی ہے یہ ہیں ہمارے پاس امائیڈ اور یہ ہیں این او ایچ ناو این او ایچ بروپین کے ساتھ رییکٹ کرے گا این او بی آر باہر جائے گا نا بی آر باہر جائے گا دو نا بی آر او ایچ اور ایچ باہر جائے گا اگین او ایچ اور ایچ باہر جائے گا اور یہاں سے سوڈیم کاربونیٹ باہر چلا جائے گا اور اس طرح سے یہ نائٹروجن الکائل گروپ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا اور یہ ہمارا امین بنے گا سو دس ایسا موسٹ ایمپورٹنٹ ری ایکشن جو ہمیں معلوم رہے ٹویلتھ کلاس کے ارگینک چپٹر امینز کے اندر جو جو چیزیں بتا رہی ہیں ضرور کر لیجئے گا اس میں سے ہی آپ سے قویشن پوچھا جائے نیکسٹ ری ایکشن ہے گیبرل تھیلی ایمائیڈ ری ایکشن اب اس ری ایکشن کو خاص طور پر ایسے یاد رکھیں گے کہ آپ سے قویشن پوچھیں گے کہ ایک ری ایکشن بتائیں جس سے پیور پرائیمر امین بنتا ہے اس ری ایکشن کے دوران تھیلی ایمائیڈ کا استعمال کیا جائے گا تھیلی ایمائیڈ پر کیویشن کی ری ایکشن ہوگی ایچ او ایچ باہر جائیں گے اور اس طرح سے پوٹاشیم تھیلی ایمائیڈ یہاں پر فارم ہوگا اور اس پر الکائل آئیوڈائیڈ کی ری ایکشن رہے گی کی آئی ری موو ہو جائے گا اور یہ الکائل گروپ یہاں کنیکٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد لاسٹ میں ہائیڈرولیسس اس ری ایکشن کو ذرا دھیان سے سیکھے گا کہ یہاں سے دو ہائیڈروجن اور یہ پورا گروپ ایک امین باہر جائے گا دھیان سے سیکھے گا میں جو سپلٹنگ بتا رہا ہوں یہ بانڈ ٹوٹا یہاں سے یہاں سے دو نائٹروجن اور یہ انٹائر امین کی فارم میں باہر چلا جائے گا ادھر سے اوہیچ ادھر ادھر سے اوہیچ ادھر اور یہ تھیلک ایسر یہاں پر فارم ہو جائے گا اسے گیبریل تھیلی مائیڈ ری ایکشن کہا جائے گا تو ایکزام میں یہ کوئیشن ایسے بھی آئے گا کہ give a method for the preparation of pure primary امین تو آپ نے بالکل اسی طرح سے جیسے بتایا ہے میں نے اس ری ایکشن کو solve کرنا ہے آئیے اب جانتے ہیں امین کی کون کون سی properties examination میں کرنی ہیں امین کے پاس کیونکہ ایک لون پیئر ہوتا ہے یہ بیس ہے بیس ایسڈ کے ساتھ ری ایکٹ کرتا ہے اور سالٹ بناتا ہے اس ری ایکشن کو چاہیں تو ایسے دکھا دیں کہ بیس اور ایسڈ کمائن ہو گئے یہ ایسے دکھا سکتے ہیں کہ پہلے اس نے proton کا gain کیا NH3 positive بنایا اور CL negative اس کے ساتھ connect امین سالٹ اس کو کہا جا سکتا ہے تو اگر آپ سے کہیں گے امین سالٹ کیا ہے یا ایسی کوئی ری ایکشن بتائے جہاں یہ بیس ہے آپ اس ری ایکشن کو دکھا پائیں گے ایسے ہی الکائلیشن الکائلیشن کا مطلب ہوتا ہے الکائل گروپ کو connect کرنا اور الکائل گروپ connect کرے گا الکائل ہیلائیڈ یہ امین الکائل ہیلائیڈ HCL باہر چلا جائے گا اور اس طرح سے یہاں پہ ری ایکشن ہو جائے گی اسائیلیشن کا مطلب ہوتا ہے ری ایکشن وید ایسیڈ کلورائیڈ اور ایسیڈ این ہائیڈرائیڈ یہ ہمارے پاس ایسیڈ کلورائیڈ ہے اس گروپ کو ایسی ٹائیل یا ان جنرل اسے اسائیل گروپ کہا جاتا ہے اور ری ایکشن ایسے ہوگی HCL باہر جائے گا اور اس طرح سے یہ کنیکٹ ہوگا یہاں کا ایک ایمپورٹنٹ question ہے کہ الکائلیشن ایک سے زیادہ بار ہو سکتا ہے قریب تین بار ہو سکتا ہے لیکن اسائیلیشن صرف ایک ہی بار ہوتا ہے تو question نوٹ کر دیجئے گا why poly الکائلیشن takes place but mono اسائیلیشن takes place give reason اس question کا جواب ڈھونڈیے گا اگلی ایک اور ایمپورٹنٹ reaction ہے carbalamine reaction یہ reaction primary amines کی reaction ہے چاہے aliphatic ہوں چاہے aromatic ہوں اور یہ ایک primary amine کا distinguishing test بھی ہوتا ہے اس reaction میں primary amine chloroform koh koh کیسے ہوگی reaction یہ لیا ہم نے primary amine chloroform koh اور یہاں سے kcl 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 باہر کر دیئے اور یہاں سے ہم نے water کو باہر کر دیا اور یہ reaction بھی 246 aniline کے اوپر important question ہے دھیان سے کیجے گا کیونکہ یہ base acid کے ساتھ combine ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے جب یہ reagent ہی نہیں رہے گا تو یہاں پہ reaction بھی نہیں ہو پائے گی phrydol craft reaction نہیں ہوگی same reason phenol کے لیے بھی آتا ہے کہ وہاں پر کیوں نہیں ہوتی یہی reason آپ وہاں پہ بتا دیجئے گا next important reaction ہے acetylation acetylation میں aniline پہ acid chloride یہاں سے hcl باہر جائے گا اور اس طرح سے compound acetanolide form ہوگا نام یاد رکھنا یہ conversion میں بھی پوچھتے ہیں acetanolide بنتا ہے یہاں پہ ایک اور important question ساتھ کے ساتھ دیکھیں یہاں پر nitrogen کیا تھا strong electron releasing تھا اور ابھی پیچھے ہم نے بتایا کہ برومین کے ساتھ جب reaction کرواتے ہیں تو تینوں position پہ ہوتی ہے کیونکہ یہ strong electron releasing ہے لیکن acetanolide آنے سے کیا ہوا یہاں پر conjugation میں آگیا اور conjugation میں ہونے کے extending the conjugation تو اگر acetanolide یا اس کے function پہ کچھ بھی طرح کا question آئے گا تو جواب بلکل اسی طرح سے دیں گیا now again the important question جو جو question اس ویڈیو کے اندر آ رہے ہیں definitely آپ اس میں سے سبھی questions پہ examination میں آپ کو ملیں گے nitrogen nitrogen reaction reaction ہے aniline پہ بہار ortho پہ nitro آئے گا پہ رہا پہ nitro آئے گا اور اس طرح سے یہ دو product ملنے چاہیے اگر یہ دو product مل جاتے تو reaction اتنی important نہیں ہوتی یہاں پر ایک گڑھ بڑھ ہوتی ہے کی reaction meta position پہ بھی ہوتی ہے اب سوچنے کی بات ہے کیونکہ یہ ایک plus r group ہے plus r group meta position پہ reaction نہیں کر رہا تا لیکن یہ reaction تو یہاں پہ ہوتی ہے اور meta پہ جب reaction ہوتی ہے تو اس کا amount بھی کافی زیادہ رہتا ہے 47% آکر ایسا کیوں ہے یہ ہی آپ کے examination کا question ہے what is the cause of formation of meta product note کر دیجے گا what is the cause of formation of meta product during nitrogen of aniline تو اس کا simple سا جواب ہے due to the formation of aniline ion in acid کی presence میں nitrogen ایک proton gain کر لیتا ہے NH3 positive بنا دیتا NH3 positive ایک meta directing group ہے اور رییکشن وہاں پہ metaposition پہ so due to the formation of aniline ion یہ reason یہاں پہ رہے اگلی important reaction sulfonation یعنی sulfuric acid کے ساتھ reaction چاہیں تو ہم اس کو direct بھی کر سکتے ہیں direct بھی کی جا سکتی ہے اور جیسی book میں دی جاتی ہے تو ہم آپ کے book accordingly بتاتے ہیں یہ ایک base ہے یہ ایک acid ہے تو یہ پروٹون کو capture کرے گا ns3 positive بنائے گا hso4 negative اس کے ساتھ connect ہوگا اب یہاں ایک rearrangement ہوگا rearrangement میں کیا ہوگا یہاں سے h یہاں سے h یہاں سے o h h h h2 اور بہار اور بچی ہوئی یہ چیز پیرا position پہ آ جائے گی اور اس طرح سے یہ ہمارے پاس sulfa analic acid بنے گا نام کے ساتھ یاد رکھے گا sulfa analic acid بنے گا اب sulfa analic acid میں یہ base اور acid اس میں acid part بھی ہے basic part بھی ہے basic part کرتا ہے basic part proton کو گین کرتا ہے اور اس وجہ سے یہ ایک ایسی چیز بنائے گا دیکھ لیجئے proton کا loss کیا proton کا گین کیا ایک dipolar species having both acidic as basic group زویٹر آئین کہا جائے گا important mark رکھے گا اس کو زویٹر آئین اور definition یہاں سے note کر لیجئے یہ definition ایک important definition کہلائی جاتی amines کے case میں آپ کو یہ distinguishing test بھی کرنا ہے جسے hints berg reagent test کہا جاتا ہے hints berg reagent test کو کیسے کرتے ہیں test tube کے اندر hints berg reagent ڈالتے ہیں primary amine precipitate دیتا ہے secondary amine precipitate ترشری amine نہیں دیتا primary amine precipitate کو اگر koh اس میں ڈال دیا جائے تو وہ dissolve ہو جاتے ہیں secondary amine میں وہ precipitate dissolve نہیں ہوتے تو اس طرح سے کوشش ضرور کیجئے گا اس کے reaction کو بھی آپ لکھ دیکھئے گا اور اس طرح سے hints ریجن تیسٹ رہے گا میں آپ کو reaction بتا دیتا ہوں یہ ہنس برگ ریجن benzine sulfonyl chloride نام یاد رکھے کہ ایک نمبر میں پوچھتے ہیں یہ ہنس برگ ریجن primary amine کے ساتھ react کرتا ہے اور اس طرح سے یہاں پہ آپ precipitate ملتے ہیں second amine کے ساتھ بھی react کرتا ہے precipitate ملتے ہیں کیونکہ یہاں hydrogen نہیں ہے تو reaction نہیں ہوتی تو precipitate نہیں ملتے ہیں اس کے بعد اگر ہم اس میں koh ڈالیں گے تو koh react کرے go hoh باہر اور یہ precipitate dissolve ہو جائیں گے لیکن کیونکہ یہاں پر hydrogen نہیں ہے reaction نہیں ہوگی اور اس طرح سے precipitate کو بتانا کبھی بھی صحیح نہیں رہے امینز کے case میں ایک بہت important question آتا ہے regarding their basic strength primary secondary amine میں سے کون زیادہ basic ہوگا تو اگر یہ آپ سے non aqueous medium میں arrange پوچھتے ہیں کہ non aqueous medium arrange کرنا ہے تو دھیان رکھے گا کہ plus i effect directly proportional to basic character اور کیونکہ tertiary میں plus i effect سب سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ strong basic ہوتا ہے primary میں plus i سب سے کم ہوتا ہے تو یہ weak basic تو اگر non aqueous medium کہیں گے تو direct جواب دے aqueous medium کے اندر صرف inductive effect ہی کام نہیں کرے گا وہاں پر conjugate acid جو بنتا ہے اس میں hydrogen bonding کی وجہ stability can factor بھی کام کرتا ہے یہ کہتے ہیں کہ جتنے زیادہ hydrogen bond ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ stable product ہوتا ہے اور جتنا ہی stable product ہوگا اتنا strong basic اس کو کہا جائے گا لیکن یہاں پر کیونکہ دو دو factor کام کر رہے ہیں ایک inductive effect اور hydrogen bonding تو اس وجہ سے theoretically اس کو calculate کرنا مشکل ہے آپ ڈیریکٹ یاد رکھ لیجئے کہ اگر آپ کے پاس methyl amean ہے تو hydrogen bonding کا effect dominating ہوتا ہے secondary is greater than primary is greater than tertiary اس کو رٹ لیجئے یہ اس کا reason ہو جائے گا اور اگر methyl کے لایوہ کوئی اور اگر کوئی اگر کرنا ہے کہ aromatic ameans less basic than aliphatic ameans یہ بھی آنا چاہیے کیونکہ aromatic ameans کے اندر resonance ہونے کی وجہ سے اس کا basic character کم ہوتا ہے reasoning کا ایک ویڈیو تیار ہو رہا ہے اور اس ویڈیو کے اندر آپ اس طرح reasoning کے کافی سارے پویشن جو اگزام کے ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان سے اپنی تیاری کو کر پائیں گے تو یہ تھا چپٹر بچوں امینز لیکن ایک بات کو خاص طور پر دھیان رکھے گا اگر لکھ لکھ کے یاد نہیں کریں گے تو رییکشن یاد نہیں ہوگی تو اسی لئے ضروری ہے کہ آپ ہر دو دو گھنٹے بعد ان سب ہی رییکشن کو لکھ کے یاد کر لیجئے کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے پاس کچھ ہی رییکشن آپ کو بتائی گئی ہیں لیکن ریٹن پریکٹس کو یہاں نہیں بھولنا تو دیکھتے رہے گے ہمارے چینل اور بھی اور بھی اسی طرح کے ارگینک چپٹر میں کیا کیا اگزام کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا all the best happy examination موسیقی